پانچ محلک بیماریاں جنہیں ویکسینز نے شکست دی آئیے دیکھتے ہیں کہ ویکسینز ہمیں کن کن محلک بیماریوں سے تحفظ فراہم کر رہی ہے نمبر ایک چیچک ایک ہزار برس سے چیچک دنیا کی خوفناک ترین بیماریوں میں سے ایک تھی اس کے ہاتھوں تیس فیصد مریض ہلاک ہوئے اکثر بچ جانے والے افراد کی جلد پر بہت زیادہ داغ پڑ جاتے اور کچھ اندھے تک ہو جاتے سترہ سو چیانوے میں ایک طبیعت دان ایڈورڈ جینر نے اس کے علاج کیلئے ویکسین بنائی اس نے کاؤ پاکس کی وائرس کی مدد سے چیچک کے خلاف مدافعت پیدا کی قریباً دو صدیوں کے بعد بلاخر انیس سو ستر کی دہائی میں چیچک کا خاتمہ ہو گیا نمبر دو انفلوینزا انیس سو اٹھارہ میں دنیا کو سپینش فلو کی وبانے اپنی لپیٹ میں لے لیا جس سے ایک تہائی آبادی متاثر ہوئی اس کے ہاتھوں اندازن پانچ کروڑ افراد ہلاک ہوئے سپینش فلو ایسے وائرس کے نتیجے میں پھیلا جس کے بارے میں خیال ہے کہ وہ پرندوں سے انسانوں میں منتقل ہوا بلاخر انیس سو پینٹالیس میں اس کی ویکسین بنی اور یوں کروڑوں زندگیاں بچائی گئیں نمبر تین کالی خانسی، ٹیٹنس اور خونناک بیکٹیریا سے جنم لینے والے ان امراض سے سنگین بیماریاں لگ سکتی ہیں جو جان لیوا بھی ثابت ہو سکتی ہیں انیس سو اٹھالیس میں ان تین امراض کیلئے پہلی مشترے کا ویکسین بنائی گئی لیکن اس کے شدید سائیڈ ایفیکٹس دیکھنے میں آئے انیس سو نوے کی دہائی میں ان کے لیے ایک نئی ویکسین تیار کی گئی جو ابھی تک استعمال میں ہے نمبر چار پولیو یہ مسمحل کر دینے والی بیماری انسان کے مرکزی احسابی نظام یعنی سنٹرل نروس سسٹم پر حملہ آور ہوتی ہے انیس سو پچپن میں جوناس سالک کی بنائی ہوئی ویکسین کی مدد سے اس پر کابو پایا گیا اور ایک دہائی کے بعد اورل ویکسین متعارف کرائی گئی جس کے لیے انجیکشن کی ضرورت نہیں پڑتی نمبر پانچ ایبولا ایبولا محلک ترین بیماریوں میں سے ایک ہے دوہزار چودہ میں مغربی افریقہ کے ملک گینی میں یہ وبائی مرز پھوٹا بعد ازن اس کی ویکسین کا انسانوں پر تجربہ کامیاب ثابت ہوا یوں اس محلک وائرس کے خلاف جنگ میں ایک اہم پیشرفت ہوئی اسی طرح دنیا بھر میں درجن و ٹی میں کورونا وائرس کے لیے ویکسین بنانے میں کوشہ رہی اتنے کم عرصے میں ویکسین کا بن جانا بہت بڑی کامیابی ہے اس کے لیے ماہرین خصوصی داد کے حق دار ہیں موسیقی